اسے مند ماندے گی کہ جو آپ اچھی ملے گی تو میں مند چراؤں گا دیا اور وہ یہ دیا چلا کے گیا یہ چاندی گیا ہے؟ جی یہ چاندی گیا ہے اہل تشیشیوں کی اتنی جلدی مراد یا مند پوری نہیں ہوتی جتنی جلدی اہل سنت کی ہوتی ہے انہوں نے کہا مولا یہ بات ہے کہ میں کیا تھا آپ کے نانا نے کہا کہ تیری قسمت مولاد ہی نہیں ہے میں نے کہا چل گیا نانا دے گا نانا میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہنا دعا مانگی اللہ نے کہا ساتھ بیٹے دے دی تو آپ نے وہ خون ان کے ہاتھوں پر لگا تھا اوپر دیکھا تھا ندا سے آواز آئی اے حسین اگر اوپر پہنگا تھا ساری زندگی بارش نہیں ہو گئی لیچے زمین کا دیکھا تھا جناس نہیں ہو گی آپ نے وہ خون اپنے چہرے مبارک کے مال لیا کہ یہ منی نانا کی امہت ہے یہ وہ ہے کہ موت کے سحلاب میں ہر خوش کو تربہ جائے گا ہم اگر نام حسین ابن علی رہ جائے گا میں ہر سال یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ ہم اگربتیں جلاتے ہیں چراغ جلاتے ہیں اور دعا خیر کرتے ہیں کہ یہاں پہ سب سے پہلا جو زلجلہ تھا اور پہلا جو جلوس ہے وہ اسی امام بارگاہ سے شروع ہوا ہے اسلام علیکم ناظرین آپ کا ہوسٹ حسنین چودری محرم الحرام شروع ہوتے ہی ہر طرف مجالیس اور جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے آج ہم آپ کو ایک ایسی قدیمی امام بارگاہ سے متعارف کروائیں گے جو کہ کمرشل تو نہیں ہے لیکن سال میں ایک بار جو ہے وہ کھولی جاتی ہے جس میں ظاہرین جو ہیں وہ بڑی تداد میں یہاں پہ آتے ہیں اور اپنی منتیں مرادیں اور دعا خیر بھی کرتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ اس امام بارگاہ کے متولی سید طاہر عباسہ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ اس کا نام کیا ہے اور کتنی یہ قدیم ہے کتنی پرانی ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اسلام علیکم سلام جی پہلے علیکم سلام حجی سر بتائیے گا اس امام بارگاہ پہلے تو نام بتائیے گا کہ نام کیا ہے اور کتنا اس کا تاریخ کتنی پرانی ہے یہ اس بارگاہ کا نام ہے امام بارگاہ سید سہدہ شاہ اندرون مچھگر لہار اس کی تاریخ یہ تقریباً دو ڈیسے سال پرانی ہے یہ اصل میں راجہ رنجین سنگھ کے دور سے اس دور سے یہ چلتی آ رہی ہیں کیونکہ امام بارگاہ سہدہ شاہ صاحب جو تھے ہم ان کی تقریباً آٹھویں پیری میں سے یعنی کہ آٹھویں نسل میں سے چلتے آ رہے ہیں یہ سلسلہ آداداری کا ایسی چلتا چلا رہا ہے تو تقریباً ہم ان کی آٹھویں تقریباً لڑی میں سے ہیں تو اس طرح ہر سال یہ جب سے یکم حرم شروع ہوتا ہے جب سے محرم سے لے کے تو تقریباً بھی اٹھائی سفر تک یہ اسی طرح بارگاہ کھولتی ہے یکم سے لے کے داستہ جو زیارات جتنی بھی نکلتی ہیں بچوں کا ماتم ہوتا ہے پہلی محرم کو دو کو چاند راہ کو وہ سارا ادھر سے ہو کے جاتے ہیں اس طرح جو زیارات نکلتی ہیں علم نکلتی ہے حضرت باس علمدار کا چار کو وہ بھی گناتی ہے جو روٹ والی جتنی بھی زیارتیں ہیں اب چھے کو جولہ نکلتا ہے علف شاہ کے حویلے سے وہ بھی تقریباً ادھر سے ہو کے صبح جاتے ہیں جاتے جتنی زیارات ہیں وہ سارے ادھر سے ہو کے جاتی ہیں ایک تو یہ قدیمی ماہ بارگ ہے جو بھی جتنے روٹ میں بھی ہیں سرکاری روٹ میں اس میں یہ ہمارا بارگاہ کا نام جو اینڈر لکھا ہو اس لئے یہ ایک نازہ جو بھی زیارت ہے جو اس روٹ پہ جو بھی آئے گی وہ ادھر سے ہو کے جائے گی مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی زیارات اندرون لاہور میں نکلتی ہیں یا جتنے بھی جلوس ہیں جتنے بھی جو ہیں وہ یہاں پر سلسلے چلتے ہیں تمام کے تمام یہاں سے ہو کر جو ہے وہ آگے اپنی منزل مقصود تک پہنچے ہیں اور تمام کے تمام میں اس امام بارگاہ کا نام جو ہے وہ ضرور شامل کیا جاتا ہے کیونکہ بہت قدیم ہے اس لئے جو ہے وہ اس کو اس میں شامل کیا جاتا ہے اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ بھی ایک بات سننے میں آتی ہے کہ سب سے پہلے لاہور کی تاریخ میں یہاں سے جو ہے وہ زلجنان جو ہے وہ زیارت شروع ہوئی تھی ہاں جی اصل میں عزادداری کا جو سٹارٹ ہوا ہے وہ تکرمی اس بارگاہ سے شروع ہے خافت کفائز حسین صاحب تھے اللہ اللہ مقام ہو وہ ادھر مجالس پڑھتے رہے ہیں اس کے بعد پھر یہاں سے زیارت نکلتی رہی ہے کافی ارتھا نکلتی رہی ہے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ پھر زیارت ادھر سوہا گناہم جب مسجد میں کھڑی ہوتی ہے پہلے ادھر کھڑی ہوتی تھی اب یہ پھر دوبارہ ہم نے تمریر نو کرنا تھا تو لہادہ وہ پھر مسجد میں کھڑی ہونے شروع ہو گئی اس کے بعد نام آرے برونوں نے ان کو بولا کہ ادھر کھڑی ہو کیونکہ وہ آرے برونوں نے ایسے تھے انہوں نے کہا تھا کہ یہ مولا کا سسٹم چل رہا ہے اس کو چلنے دیں اس میں کوئی خرابی نہیں آنے چاہیے اس لیے وہ یہ ہے کہ وہ زیارت صبح جب آتی ہے اپنے روٹ سے ادھر سے ہو گئے واپسی پہ پھر مسجد نوابسہ میں جاتی ہے وہاں سے پھر صبح کے لیے جو زیارت نہیں تیار ہوتی ہے وہ روٹ پکلی جاتی ہے ادھر سے زیارت ہو گئے جاتی ہے مہتم کے ساتھ آتی ہیں وہ تقریبا صبح جب وہ لاسٹ پہ اینڈ پہ ہمارے گاہ سے ہو گئے بارگاہ سے پھر جاتی ہے اچھا یہ بھی تھا کہ پہلے شروع ہی یہاں سے ہوئی جو ابھی وہاں سے چل رہی ہے ہاں اصل میں بیسیکلی ازاداری کا جو بھی سسٹم تھا وہ پہلے جہاں سے شروع ہی تقریبا دو سو دائی سو سال پہلے کی بات ٹھیک ہے مائی آگاں اور بابا گامشاہ جو مائی آگاں کو ہمارے یہ پرلی طرف یہ جو گلی ہے وہ اسی نام سے ہی مشہورہ مائی آگا کے نام کی تو ان کا سالہ سسٹم بھی شروع ہی پھر آستہ صاحب وہ ہمارے بڑے بھی ہے ہمارے جو بڑے تھے وہ کجیال سے آزاد کشمیز سے بابا سیادہ سے وہ کجیال سے تھے آزاد کشمیز سے وہ آئے تھے وہ ہر سال وہ پالکی میں آتے تھے اور راجر نجیسین جو تھا وہ ان کا مرید تھا تو اس لئے وہ آتے تھے ہر سال وہ مجالس آزاداری کر کے وہ دس دن بعد پھر واپس کشمیز چلے جاتے تھے اچھا ابھی یہاں پہ کب کب مجالس ہوتے ہیں اب یہ تقریبا یکم چاند را سے لے کے داس محرمدہ تو جو ادھر زیارات کا سلسلہ ہے اس علاقے میں محلاشیاں میں موچی گیٹ کے اندرون جو بھی زیارات نکلتی ہیں روٹ والیوں یا عام نکلتی ہیں جو پرمنٹ میں نکلتی ہیں وہ ساری آتی ہیں اس کے پر مدالک اس کا یہ سلسلہ پھر یہ سفر میں تیرہ چودہ پندرہ ادھر خواتین کی مجلس ہوتی ہے اس کو مجلس ہوتا ہی تقریبا ستر سیمنٹی فائب سیمنٹی ایرز ہو گئے ہیں وہ خواتین کی مجلس ہوتی ہے وہ شروع سے یہ تھے چلتی آ رہی ہے اب مجھے کئی ملنے والے ملہ دار مجھے کہتے ہیں کہ یار اتنی پرانی بارگاہ کہ یار آپ ہی اس کو کوئی یہاں سے کوئی زیارت نکالیں گے اس کا زیارت کا فروگ دیں گے تو وہ جو ہمارے بروں کی بات ہے کہ ہمارے برے ایک زیارت نکال گئے ہیں وہ اللہ شکر ہے وہ چل رہی ہے اللہ کا شکر ہے وہ سسٹم چل رہی ہے کوئی بات نہیں ہم ایک کوئی نکالیں گے اس کا کیا کریں گے اس میں خرابی پیدا کرنے کی کوششی کریں گے ایک چل رہی ہے بسم اللہ وہ چل رہیں گے اصل میں یہ منتر چرائی ہے انہوں نے ان کا بیٹے کا مسئلہ تھا کہ اس کو جواب نہیں مل رہی تھی اب اس کو اچھی جواب مل گئی ہے اسے منتر ماندے کہ جو جواب اچھی ملے گی تو میں منتر چراؤں گا دیا اب وہ یہ دیا جڑا کے گیا یہ چاندی کا ہے جی یہ چاندی کا یہ چھیک ہے تو اس کو اب ادھر آپ رکھا کریں گے اور بھی اس طرح کی کیسے اسی طرح وہ سیب ہے کچھ اس طرح وہ نواد رہتے ہیں جیسے جو جو مانگے جاتا ہے آپ کو کسی آنکھوں کا مسئلہ ہے اس نے بولا جی میری آنکھیں ٹھیک ہوں گی میں چاندی کی آنکھیں بنا کر چڑھاؤں گا وہ آنکھیں چڑھا کے چڑھا جاتا ہے اب کسی کے آنکھوں بیٹا نہیں ہوتا بیٹی نہیں ہوتا وہ مانگے جاتا ہے کہ اللہ میں مجھے بیٹی دے گا میں انشاءاللہ اگلے سال ہوں اس میں یہ بھی ہے کہ اگر وہ اس سال مانگے گا تو اس کو اگلے سال ملتا ضرور ہے یہ دینے والی کی مرضی ہے وہ کس کے وسیلے سے دیتا ہے یہ وہ جانتا ہے یا دینے والا جانتا ہے لیکن ہے کہ ہر بندے کے وہ ٹائم کے حساب سے منت پوری ہوتی ہے وہ اور کس کس طرح سے لوگ یہاں پہ آتے ہیں بات ہے کہ اصل میں جو بھی بندہ ہوتا ہے وہ لازمی بات ہے مسئلہ زدہ ہے اب اس کو کوئی نہ چیز مانگنے کے لیے کسی چیز کا مسئلہ تو چاہیے اب اس گرانے کے اہلِ بیعت کے گرانے کے علاوہ اور مسئلہ کا رستہ ہی کوئی نہیں ہے اسی گرانے سے ہی مانگنا اپنے آپ سیدھے طریقے سے مانگ لیں یا جیسے مرضی مانگ لیں یہ آپ کی چوائس ہے ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں اس میں یہ ہے کہ اہلِ تشیشیوں کی اتنی جلدی مراد یا منت پوری نہیں ہوتی جتنی جلدی اہلِ سنت کی ہوتی ہے کیونکہ وہ کرنے والا بھی سمجھتا ہے کہ اس نے ہے اگر میں اس کی منت پوری نہیں کہی تو بھالا نہیں آئے گا اب جو اہلِ تشیعہ یہ شیعہ مانے والا اس کا پتہ اس نے جانا ہی نہیں ہے کیونکہ اس نے چھوڑنا نہیں ہمیں وہ بہتر سمجھتے ہر چیز کو لیکن جو اہلِ سنت ہیں ان کی جلدی مراد منت مراد پوری ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی میں پچھلے سال مانگ کے گئے تھے کہ اللہ مجھے بیٹا دے اچھی جوب دے دے میری بیٹی کے لئے اچھا سا رشتہ آ جائے کوئی بہتری ہو جائے اس میں وہ ان کا فوراں ہو جاتا ہے یہ دینے والے بھی ہم انہیں سی رہے ہیں اور جو جس کے وسیلے سے مانگ رہے ہیں وہ سب کو دے رہے ہیں وہ آپ نے راہیب کا اپنے سننا ہوگا کہ راہیب آیا رسول خدا کے پاس اس نے بولا کہ بیٹا چاہیے تو آپ نے رسول خدا نے کہا کہ آپ کے تو اولاد ہے ہی نہیں مہم حسین کو پتہ لگا وہ باہر نکلے تو پتہ لگا کہ راہیب تو میرے نانا کی محفل شوٹ کے آئے تو اداس کیوں گئے انہیں کہ مولا یہ بات ہے کہ میں کیا تھا آپ کے نانا نے کہا کہ تیری قسمت مولاد ہی نہیں ہے میں نے کہا چل گیا نانا نے کہا نانا میں دعا مانگتا ہوں آپ آمین کہنا دعا مانگی اللہ نے سے ساتھ بیٹے دے دی بات بات ہے کہ دینا تو اسی نہیں ہے لیکن مسئلہ گئے بغیر تو کوئی کام نہیں ہے دیکھو سارا کچھ سسن جو بھی ہے وہ خداون تعالیٰ کا اس نے ہر چیز کو خلق کی ہے اب لیکن وہ اس طرح اگر حصہ دیکھا جائے تو وہ جنت کے ساکی کو سر مولا علیہ مشکل کوئی شاہے ہیں جنت کے خاتون میں سے جناب فاطمہ حضار اسلام علیہ حسنہ حسین جو جنت جوانا نے جنت کس کر رہا ہے آپ کھیل دے ہوئے مسجد میں آ جاتے ہیں رسول خدا سجدے میں آپ پوچھتے پہ آکے بیٹھ جاتے ہیں تو کیا اوپر سے آپ آتی ہے آواز آتی نہیں اے رسول تو انہیں جتنا جب تک حسین اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترے گا آپ نے ساتھ نہیں اٹھانا آپ نے ستہ دفعہ سبحانہ تقبیل آبا پر اگر جنازے جناب شرادی علیہ السکر جب وہ میدانِ کربلا میں لے کے آئے ہیں تو جب وہ تھیل لگا شہید ہو گئے ہیں تو آپ نے خون ان کے ہاتھوں پر لگا تھا اوپر دیکھا تھا ندا سے آباد آئی اے حسین اگر اوپر پہنگا تھا ساری زندگی بارش نہیں ہو گئی نیچے زمین کا دیکھا تھا جناس نہیں ہو گئی آپ نے وہ خون اپنے چہرے مبارک کے مال لیا کہ یہ منی نانا کی امہت ہے آتی ہے کہ ہم تو اس کے ماننے والے ہیں باقی وسیلہ وسیلے کے بغیر کوئی کام نہیں آپ نے کسی بڑے افسر کوئی ملنا ہے پہلے نیچے کسی کوئی ملے ہو گئے تو پھر اڑا ہو گئے پس جا گئے آپ کہیں جی میں بڑے افسر کے پاس چلا جاؤں تو یہ دن ناممکن ہے جی وہ ہے کہ موت کے سحلاب میں ہر خوش کو تربہ جائے گا ہم اگر نام حسین ابنی علی رہ جائے گا جس وقت میرے ساتھ شاہد جمیل صاحب موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ یہ کہاں سے آئے ہیں اور کب سے یہاں پر آ رہے ہیں جی شاہد صاحب بتائیے گا کہاں پہ آپ رہتے ہیں اور یہاں کیسے ہیں میں یہاں سے اکپڑی ملڈی کی طرف رہتا ہوں گلی ارائیوں میں جوٹا مفتی باکر میں اور میں ہر سال یہاں پہ آتا ہوں یہاں پہ ہم گربتیاں جلاتے ہیں چراغ جلاتے ہیں اور دعا خیر کرتے ہیں اور سب کچھ ان کی وسیلے سے ہمیں سب کچھ مگڑا ہے اور اللہ تعالی ہماری گواہیں قبول کرنے والا ہے ان کے وسیلے سے یہاں بہت اکدیمی معامبارگاہ ہے اور ہم نے بدرگوں سے انہیں سنایا ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلا جو زلزلہ تھا اور پہلا جو جلوس ہے وہ اسی معامبارگاہ سے شروع ہوا ہے اور یہ بہت اکدیمی اور پہلی جو ہے جو معامبارگاہ وہ یہی ہے کچھ سید شاہ میں جو وقف ہے یہاں پہ اور ہمیں ہر سال تقریبا لازمی آتا ہوں کتنے سال ہو گئے ہیں آپ کو یہاں پہ آتے ہیں جب سے ہو اسمالی ہے تفسی میں کتنی عمر ہے بھی آپ کی ایٹھنگ فورٹی فائف کے قریب ہے ہر سال آنے کا کیا مقصد ہے ہر سال کیوں پہ سال میں دوسرے دنوں میں نہیں آتے کیا ہے بند ہوتا ہے بند ہوتا ہے لیکن محرموں میں جو ہوتا نا یہ ڈیلی کھولتے ہیں یہاں پہ اور جہاں پہ بہت زیادہ ظاہرین وغیرہ آتے ہیں اور اپنی مطلب پہ ملتیں اتارتے ہیں منتیں چراتے بھی اور جو دیگر جو ہوتے ہیں معاملات زندگی وہ پڑا کرتے ہیں یہاں پہ اور یہاں شاہ صاحب دوسرے دائے جو لوگ بڑی اچھے طریقے سے تمام چیزوں کا آپ نے بھی کوئی منت مانگی ہے یہاں پہ نہیں منت تو نہیں مانگی لیکن میں قیدت مند ہوں تو تقریبا میں ہر سال محرموں میں لازمی یہاں پہ آتا ہوں اور اس کے بعد پھر بیس سفر کو آوں گا پھر لاتے ہیں اور ظواہر کرتے ہیں بس قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد اپنے مذبان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ